ڈالفن سکوارڈ کی کاروائیوں کے حوالے سے بات کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ڈالفن سکوارڈ پولیس ریسپانس یونٹ کے شہر بھر میں سناپ چیکنگ اور پیٹرولنگ کا سلسلہ جاری ہے ڈالفن سکوارڈ نے ہوای فارنگ منشیات، نجائز اسلحہ وغیرہ کے گیارہ ملزمان گرفتار کر لی ہیں ڈالفن سکوارڈ نے ایک گمشدہ بچے کو بھی لوائکین کے حوالے کر دیا اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ لاہورنگ حماد اسلم سے جی حماد اسلم ڈالفن سکوارڈ کی کاروائیوں کے حوالے سے اپڈیٹ کیجئے جی بالکل ڈالفن پولیس نے اور ریسپانس پولیس یونٹ نے شہر بھر میں سناپ چیکنگ اور پیٹرولنگ کا سلسلہ جاری ہے اور رات بے سے اب تک ڈالفن سکوارڈ نے ہوای فارنگ منشیات، نجائز اسلحہ وغیرہ کے ملزمان گرفتار کیا دورانے سناپ چیکنگ ایک لاواری سموڈ سائکل اور ایک کار احمد کار کو بھی پرامت کر لیا گیا ہے اور ڈالفن سکوارڈ نے ایک ریکارڈ یافتر کو بھی گرفتار کیا ہے جو مختلف نویت کے سات مقدمات میں ملوث تھا مختلف چارہوں پر یہ وارداتیں کرتے تھے تاہم ان سے گولیاں اور پسل بھی پرامت کر لیا گیا ہے پلیس کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گرفتار ملزمان میں عبدال، عرفان، عیسن، عبدالعوف، عبداللہ وغیرہ شامل ہیں ملزمان کو مدید کاروائی کے لیے مختلف تھانوں میں شفت کر دیا گیا ہے جن میں تھانا، ڈیفینس، فیکٹیریا، فضل قتلہ، نواز وغیرہ شامل ہیں بہت شکریہ حماد اسلم آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے